یہ انگریز کا قصہ آپ نے سنا اس بابا جی سے سنیے یہ انگریز کا قصہ سناتا ہے من گھڑت ایک انگریز کی کہانی سناتا ہے سنیے بنا ان کے آتھ پرنا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلکیس اتنا بڑا اٹھا کر لائیا آگ جبکنے سے پہلے یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی کیسے کس پاور سے وہ لائیا اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مانتے ہسنے والی بات نہیں یہ رونے والی بات یہ تو لوگوں کہتے ہیں نہیں 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 کوئی کچھ نہیں کر سکتا انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لائیا آگ جبکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت انہوں نے اگر مگر کی اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دے ہوئے تھا جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر مجھے اس کا جواب چاہیے اب وہ بچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے پھر لہ اور آیا پھر لہ اور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں یہ باڈر دیکھو یہ فلان دیکھو یہ فلان دیکھو اس نے کہا ہو میں نے منارے پاکستان نوے کھاؤ میں نے دس سو آصف بن برخیہ کے میں لے آیا تھا میں واپٹا ہوس ویکھر نہیں آیا مجھے بتاؤ کیسے لیکن جب وہ منارے پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا پردوں میں چھپا ہو تو جشم بینہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق گون سی بستی کے رہنے والے ہیں جب وہاں سے گزرا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا موں کھر آئے سے وہاں سے جب گزرا تو یہ کون ہے یہ گھنبت کس وہ ہے انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے یہاں شرک ہوتا ہے یہاں تو ایک تاجب کی بات ہے جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے تو دادا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں ہے جب حضور کے سامنے کھڑے ہو بک بک کرتے ہیں وہاں ہدا آرام ہدا شرک اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے جانا ہے گاڑی روکو آپ انہوں نے گاڑی مجبوراں روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا جس بابے نوے لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا عیسان ہی کوئی نہیں ایک انگریز تھا اس مسلمان کر کے دن عیسان کر دے پھر دے وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے بھئی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے یہ بدت ہوتا ہے ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے انہوں نے معانکہ کیا گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں کیا چاہتے ہو انگریز تھا تھنڈے علاقے کا اس نے کہا مجھے چائے چائیے انہوں نے ایسے ہاتھ کیا چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں اب وہ انگریز نے جا چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے اس نے کہا چھوڑو بابا جی تمہیں کیا ہوا اس نے کہا کمینو سوال میں نے تجھ سے کیا تھا تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلکیس ایسے کیسے آیا تو یہ پیالی دیکھی ہے نے کہا ہاں اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے اندوستان کی نہیں افغانستان کی نہیں لندن میرے گھار کی پیالی ہے یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے میں نے سوال کیا تھا اسلام پر میرا کرز تھا سوال کہ یہ تخت بلکیس کیسے آیا تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلکیس ایسے آیا اور کہتا ہے اس نے کہا جاؤ تم زندے ہو کر جواب ندر سے کہ صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا آپ نے سنے اس کے جملے کہ وہ انگریز کس طرح لوگوں سے سوالی بنا پھرتا ہے کہ وہ تو بلکیس کا تخت اٹھا کر ایک بابا جی آگئے تھے وہ کیسے آئے کونسی قوت تھی اور پھر اس کے الفاظ کہ داتا صاحب نے اس کا مو اپنی طرف خود موڑا وہ جو فوق ہوگے اللہ کے ولی ہے تو اللہ کی جنتوں میں گئے ان کی قبر جنت کا باغ بن گیا اللہ کے ولی نہیں معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کے کرمیان ہے اولیاء اللہ کے ان عقائق کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ سچے اللہ کے ولی ہو یہ تو باہر والوں میں یہ دھندے کاروبار کے لیے یہ بزنس اور یہ پیر کی جہنم تو بننے کے لیے کہانیہ گھڑیوی ہے جس بابا جی کی قبر پہ پیسو کو لیے غلے رکھے ہوئے اس کے اوپر بڑے بڑے پالے لگے ہوئے جو اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ ایک سڑک پہ گزرتے ہوئے اندریز کا مو اپنی طرف کیسے موڑ لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ بارہا آپ نے میڈیا کی رپورٹ سنی ہوگی بابا جی کی قبر سے عورتوں کا اغواہ لڑکیوں کا اغواہ بےہیائی بدکاری کے معاملات یہ سب کچھ ہو رہے ہیں داتا صاحب نے لاہور کا بابا میں آئی تھی اپنے اصوان کے ساب میرے بیٹی ہے بیٹا دعوان مانگنے آئی تھی وہ جنس کی طرف چلا گیا ملیزیز کی طرف چلی گئی بابا جی جو لڑکیوں کو لے گاتی ہے وہ تھی کہتی ہے میں نے منت مانگی تھی مجھے اللہ تعالی نے پوتا دیا تو بسکیٹ آئی ہے منت کے آپ کھالو ایک بسکیٹ کھایا ایک بوتل کا گلاس کھیا اس کے بعد کچھ نہیں بتا چلا گیا وہ پلیس والا نے پوچھا لڑکی کو کیوں ایسے لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں اسے دورہ پڑتا ہے اسے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا اس لیے یہ ایسے کاری ہے تو ہم اس لیے اسے اٹھا کے پاس اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کافی زیادہ مجھے نام نہیں یاد لڑکیوں کے جب میں گئی تھی تب نو لڑکیاں تھی نو کو بیچ دیا پھر دس میں میں تھی مجھے بھی پہلے وہ خود کرتے ہیں جن کے بھی ان کے لڑکے سب ہی نشے کے ٹھیکے لگا کے پھر کھلاتے ہیں شراب پھلاتے ہیں مجھے پھلائی تھی انہوں نے مجھے خون کی الٹیاں آگئی پھر انہوں نے بہت دیا کہتے ہیں یہ نہیں بچے گی یہ مر جائے گی سے بیچ دو پھر انہوں نے آگے بیچ دیا مجھے دبائی دلوانے لے کے جا رہے تھے میں نے بولا دبائی دلوانے لے کے گئے وہاں پہ پولیس والے بھائی کھڑے تھے میں نے شور کیا وہ مجھے لے آئے بوتل پھلائی گئی تو بسکٹ کی پیکٹ کھایا تھا ساتھ میں کس نے کھلایا تھا آپ کو جو لے کے آئے ایک عورت تھی تو مرد تھے انہوں نے کھلایا تھے انہوں نے آپ کو بسکٹ اور چائے وہ بوتل پھلائی تھے وہاں پہ تو الگ الگ ہوتا ہے نا دادا دروار میں عورتوں کا پورشن الگ ہوتا ہے جنس کا الگ ہوتا ہے ان کے بندے باہر پیٹھے تھے وہ اندر ایک عورت ہی تھی جو مجھے باہر لے کے آئی تھی پھر کس میں لے کر آئی گاری میں لے کر آئی ارے تم سے زیادہ عقل مند تو وہ ملنگ ہے جو بابا جی کے مزار پہ پڑھے رہے ہیں کہ وہ اپنی فریاد اپنی مسئیبت اپنی مشکل کے لیے زندہ آنے والے ظاہرین سے چندہ مانتے ہیں باپے سے نہیں مانتے ہیں انہیں پتہ باپے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ جو زندہ آیا ہے یہ کچھ دے کے جا سکتا ہے دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا لیکن اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے کس طرح یہ شرک کا دلدادہ ہے کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی اس کے گھر سے پیالی بھی آگی پرچ بھی آگی اس میں چائل آکے پکڑا دی یہ کیا ہے آپ اس ظلم پر خاموش رہیں گے اس ظلم کے اوپر آپ مٹی ڈالیں گے کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی دفاع صحابہ میں تو یہ شرک ماملے کو دفنا دو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ